موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا پروگرام رمضان کے سائے میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی افیضہ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیق سرفرات پیزی افیضہ اللہ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ نے سماد کیا اعتقاف کے موضوع پر اس کے حکم پر اس کی مدت پر اس میں داخل ہونے اور نکلنے کے حوالے سے اس کو مفید بنانے کے حوالے سے اور اس طرح سے اس کے حوالے سے دیگر باتیں آپ نے سماد پرمائیں آج کی اس مجلس میں بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتقاف ہی کے موضوع پر باتیں کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں مزہ آئے اور لطفہ آئے اور اس کے حکامات بھی ہم کو معلوم رہے ہیں اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہے وہ عورتوں کے حوالے سے ہے کیونکہ عورتوں کے اندر بھی جس طرح مردوں کے اندر دین پر عمل کے جذبات ہیں اسی طرح ان کے ہاں بھی دین پر عمل کے جذبات ہیں تو اس حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت اعتقاف کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے اس کا کیا حکم ہے آئیے اس سوال جانتے ہیں ڈاکٹر نصیم صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عورت کے اعتقاف کا کیا ہوگا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اس سوال کے ایگزیکٹ جواب پر آنے سے پہلے میں آپ کو شریعت کا ایک اصول بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے شریعت کا کوئی بھی حکم جو وارد ہوتا ہے اگر اس حکم کے اندر یہ تخصیص نہیں کر دی گئی ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے تو وہ حکم مردوں اور عورتوں کے لیے یقصہ لاغو ہوتا ہے یعنی جو مرد کے لیے ہوگا اور عورت کے لیے سارے احکام شریعت کے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں شتائیت ریجالی کا مطلب کیا ہوتا ہے عورتیں ان کی مساوی ہیں ان کی جیسی ہیں جیسے شقیق کہتے ہیں نا شقیق مطلب وہ بھی ایک ہی باپ کا بیٹا ہے وہ بھی ایک ہی باپ کا بیٹا ہے ماں باپتا تو وہ شقیف ہو گیا تو کوئی بھی شریعت کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے ہوتا ہے اللہ یہ کہ کوئی استثناء آ جائے عورتوں کے لئے کہ یہ حکم عورتوں کے ساتھ حال ہے ایکسپشن ہو جائے کہ یہ حکم عورتوں کے لئے ہے یہ حکم مردوں کے لئے ہے ورنہ اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہوتا ہے تو اعتقاف کی جو فضیلت ہے یا اعتقاف کا جو حکم ہے یہ پہلی بات تو کچھ نصوص کے اندر عام ہے تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہوا دوسری بات یہ کہ کچھ حدیث ایسی بھی آئی ہیں جو سراحت کے ساتھ جس میں ذکر ہے کہ عورتوں نے اتقاف کیا جیسا کہ میں نے ایک حدیث اس سے پہلی قسم میں ذکر کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاد تک اتقاف کرتے رہے آخری عشرے میں رمضان کے آخری دس ایام میں آپ اتقاف کرتے تھے آپ کی وفاد کے بعد آپ کی ازواج نے آپ کی بیویوں نے اتقاف کیا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتقاف کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت عائشہ نے اجازت طلب کی اتقاف کرنے کی مسجد میں آپ نے اجازت دے دی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی دوسری بیوی تھی انہوں نے اجازت طلب کی ان کو بھی اجازت مل گئی غالباً حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اجازت طلب کی ان کو بھی اجازت دے دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے تاکہ مجھ سے قریب رہے مسجد میں ایسا کر رہی ہیں کیونکہ اگر یہ چیز داخل ہو جائے گی تو یہ اخلاص کے خلاف ہے کیونکہ یہ تقاف صرف اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے پیسے نظر آپ نے کہا کہ یا بھر اور نیکی کا ارادہ ہے یا کچھ اور ارادہ ہے پھر آپ نے کینسل کر دیا اتقاف کرنا کینسل کر دیا اور آپ نے اس بار اگلے شوال میں اتقاف کیا یعنی اچھا یہاں پہ قضا والی بات جو ہماری چھوٹ گئی تھی یہ استدلال پہلے ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کر اتقاف نہیں کیا پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں ہی اتقاف کرنا ہے دوسری بات عورتوں کو مسجد میں اتقاف کی اجازت ہے عورت اتقاف کر سکتی ہے تیسری بات یہ کہ اگر اتقاف کو درمیان میں توڑنے کی ضرورت آ جائے تو اتقاف کو توڑا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف توڑایا اس کو بعد میں اگر آپ قضا کرنا چاہو تو قضا کرو نا قضا کرنا چاہو تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قضا اسی عبادت کا کرنا واجب ہے جو ابتدان واجب ہو جو واجب عبادت ہے اس کا قضا بھی واجب ہے جو مستحب عبادت ہے اس کا قضا بھی مستحب ہے وہ عام طور پر کیونکہ عبادت میں مداومت ہونی چاہیے اور ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی عبادت کر رہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو اسی حساب صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنا چاہیے قضا واجب نہیں ہے سنت عبادت کی قضا واجب نہیں ہے ناظرین آپ نے جانا کہ عورت کے اتقاف کا حکمی ہے کہ وہ بھی اتقاف کر سکتی ہے جس طرح مرد کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ عورت کی سیچویشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے مرد کی سیچویشن کے مقابلے میں تو اس کی شرطیں کیا ہو سکتی ہیں اتقاف کیا یا ڈاکٹ صاحب سے یہ سوال بھی جانتے ہیں رگر صاحب عورت کے اتقاف کی شرطیں کیا ہو سکتی ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے مرد مسجد کے اندر اتقاف کرے گا اسی طرح ضروری ہے کہ عورت بھی مسجد کے اندر ہی اتقاف کرے بعض لوگوں کے یہ غلط فہمی ہے کہ عورت گھر میں اتقاف کرے گی یہ صحیح نہیں ہے آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اجازت طلب کیا ابھی جو حدیث میں نے ذکر کیا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ گھر میں ہی اتقاف کر لو ہمیں معلوم ہے کہ عورت کا مسجد میں جا کر کے اتقاف کرنا اس میں پریشانی ہے مشکت ہے عورت کا دس دن تک مسجد کے اندر ٹھہرنا اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں مسجد میں آنے سے تو اخلاص پر ضرم پڑ سکتی ہے گھر میں ہی اتقاف کر لو نہیں یہ نہیں کہا اس کا مطلب عورت کو بھی مسجد میں ہی اتقاف کرنا ضروری ہے قرآن کی آیت بھی ہے نا وَلَا عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جو مسجدوں میں اتقاف کرتے ہیں تو وہ سب کے لئے ہیں مد عورت سب کے لئے عورت مسجد کے اندر ہی اتقاف کریں کیونکہ اتقاف کی جگہ جو عبادت کسی جگہ کے ساتھ خاص ہو اس کو اسی جگہ پر ہی کرنا ہے اتواف صرف کعبہ کا ہو سکتا ہے تو کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے اتقاف صرف مسجد میں ہو سکتی ہے دوسری بات عورت کے لئے ہے کہ اجازت شوہر کی اجازت ضروری ہے دیکھئے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی ان کی دوسری عزواج نے اسی طرح سے عام حالات میں بھی عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ ممنوع ہے تو یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کے مسجد میں اتقاف کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو تبروچ کوئی فتنہ بےہائی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کوئی خوف نہ ہو بہترین اچھا انتظام ہو پردے کے ساتھ مسجد میں عورت عزت اور عبرو کے ساتھ جا سکتی ہو پرامن ایریا ہو کوئی کسی طرح کا خوف خطرہ فتنہ نہ ہو تو یہ ضروری ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو عورت اتقاف نہیں کرے گی یہ شرط ہے اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے ہم لوگ عام طور پر تو منع کرتے ہیں کہ گھروں پر اتقاف نہ کریں لیکن منع کرنے کے ساتھ جو تنظیمیں ہوتی ہیں جمعیات ہوتی ہیں ان کو نظم کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے عبادت ہے اللہ رسول کے زمانے میں ہوتا ہے اس کو زندہ کیا کرنا چاہیے اس کو زندہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے تو کیسا ہوتا ہے نا ہم لوگ متبادل دینا چاہیے جو شریعت کا ایک نزاج ہے تو جو اگر ایک بیداد پنہ پر یہ گھر میں اتقاف کرنے کی تو اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ آپ جو جائز طریقہ ہے اس کو رواج دیں الحمدللہ ممبئی میں کچھ سالوں سے ایک آت مساجی ریسی ہیں جہاں پر اتقاف کا بہت اچھا اعتمام ہوتا ہے تو اس کی کوشش الگ الگ شہروں میں مسجد دوالوں کو ذمہ داروں کو کرنا چاہیے جس طرح مسجدوں میں مطلب یہ ہوا ہے کہ بڑا سپریٹ نظام ہے جمعہ کا عورتوں کے لئے اور بہت ہی سپریٹ ہے تراوی کے لئے بھی اور نمازوں کے لئے بھی تو ویسے ہی اگر اتقاف کے لئے بھی محفوظ نظام اگر کیا جائے تنظیموں کو توجہ دینی چاہیے ایک دو تین اس طرح سے نمبر ایک عورت مسجد کے اندر ہی اتقاف کرے گی نمبر دو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اتقاف نہیں کرے گی نمبر تین کسی فتنے کا خوف نہ ہو امن و امان ہو عورت عزت اور عبرو اور پردے کے ساتھ اتقاف کر سکتے گی جزاک اللہ خیر اسی میں یہ سوال تھوڑا مزید توجہ کا تعلیم ہے کہ چونکہ ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کے جیسا کہ اپنے اشارہ کیا کہ اس بات کے وہ قائل ہیں کہ وہ گھر میں اتقاف کرے گی سوال یہ ہے کہ کیا چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں ان کا بھی جذبہ جو ہے رسول سے محبت کا ہے وہ بھی قرآن مانتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں تو آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی کیوں مطول اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے سب سے بڑا اشکال ان کا یہ ہے عورت کے مسجد جانے میں فتنہ ہے جیسے جو نماز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اگر کسی قسط میں ہمیں موقع ملا تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے عورت کا مسجد میں جا کر کے مردوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہاں پر یہی اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں فتنہ ہے وہی چیز ہے یہاں بھی پیش کی جاتی ہے لیکن ہم نے تو ذکر کر دیا شرط میں کہ فتنے سے محفوظ رہنا ضروری ہے اور اتنی سریح احادیث ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا ان میں سے بعض بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں عورت کا مسجد کے اندر اعتقاف کرنا اس کے بعد میرے خیال سے دیکھئے ایک بات یہاں پر میں بہت ضروری ذکر کر دینا چاہتا ہوں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں امام نے فلاں شیخ نے یہ بات کہی ہے یہ حقیقت میں بہت بڑی بدنصیبی ہے جو قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ اتخذ احبارہم ورحبانہم ارباب من دون اللہ امام راضی مفسر ہے جو معروف وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو اندھی تقلیب جو کرتے ہیں کسی امام کی کسی عالم کی کہ یہود و نصارہ کی مضمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء جس کو کہتے ہیں حلال ہے اس کو حلال مانتے ہیں علماء جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام مانتے ہیں دیکھئے میں ایک طالب علم یا عالم ہونے کی حیصے سے مجھے یہ حق قطع نہیں پہنچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہوں مجھے حق صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کروں اگر میں ایک بغیر دلیل کے بات کر رہا ہوں تو میری بات کو قطع نہیں لینا چاہے اور خاص طور سے ایسی صورت میں جب میری کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف جا رہی ہو اگر ہم سریح حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مسجد کے اندر اعتقاف کیا اگر اس کا آ کر کے کوئی معارضہ کرتا ہے تو وہ کتنا بمصیب ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو بھائی تقلید کرتے ہیں یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہے وہ تقلید کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے تقلید کی بات آگئی تو ہو سکتا ہمارے بھائیوں کو تھوڑی سی یہ بات بھوری نہ لگے تو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم اشارہ کر دیں کہ بھئی آپ کا ایک موقف ہے تقلید کرنے کا ٹھیک ہے آپ تقلید کرو لیکن اس میں جو اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ دلیل واضح ہے قرآن کی آیتیں واضح ہیں وہاں پر بھی آپ قول امام کو ترجیح دیں یہ مسئلہ نہیں ہونے چاہیے جہاں سراحت کے ساتھ قرآن یا سنت کی کوئی دلیل آ جائے وہاں تو فوراں سر تصور واقعی اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے لوگوں کے درمیان ہم کس دور میں جی رہے ہیں یعنی عورت مسجد میں کی طبیف اتنا ہے یعنی دنیا کے سارے بڑے لوگ سا مسجد میں ہی جمع ہوتے ہیں مزار جاتی ہیں عورت عورت کہاں کہاں نہیں جاتی ہیں مسلم علاقوں میں اکثر عورتیں جوب کر رہی ہیں مخلوق معاشرے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں مخلوق کے اداروں میں کاروبار بھی کر رہی ہیں جوب بھی کر رہی ہیں اور وہاں شوق سے یادت دی جاتی ہے امبئی میں کسی تفریق کے مقام بھی دے جائیے وہاں کتنی عورتیں دیکھتی ہیں اسی سے ہی تقریر نہیں ہوتی ہے اور جیسے ہی عورت کی مسجد میں آنے کی بات ہوتی ہے سارے فتنی والی پتنی وہی عورت اگر مسجد میں اتقاف کرنا چاہے جو بازار جا رہی ہے وہی عورت اگر پردے کے ساتھ اتقاف کرنا چاہتی ہے تو مطلب فتنی کی بات ہونے لکھتی ہے یعنی ہم نے باقاعدہ کو دین سے دور رکھنے کے انتظامات کیے ہوئے پھر ہم روزنے کے لڑکیاں مرتد کیسے ہو رہی ہیں ہم نے جب ہم کو مسجد پر پابندی لگا دی تعلیم پر پابندی لگا دی تو مرتد ہی ہوں گی نا تو یہ آگئے جو ارتداد کی لہر مسجد نڑکیوں میں چلی ہے اس کا بہت بڑا سبب یہ کہ ہم نے مسجد سے بھول کیا ہوئے اور مسلمان لڑکیوں کو بہت زیادہ جوڑنی کی ضرورت ہے بلکہ مسلمان لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو مسجد سے دورنی کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیر ناظرین ایک بہت ہی اہم بات زمناً آگئی کہ اعتقاف کے لئے جو مسجد کی شرط ہے اور مسجد کے تعلق سے جو یہ اختلاف والی بات ہے اس میں ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں بڑی دردمندی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے بات ارض کرنی چاہیے کہ میرے بھائیوں مسجد سے قریب عورتوں کو لائیں اور مسجد جو امن کی جگہ ہیں وہاں سے ان کو فائدہ پہنچائیں تاکہ جو دین بیزاری ہے یا بے دینی ہے یا ارتداد کا جو ماحول ہے یا بدعقیدگی جو فیل رہی ہے وہ کم ہو اور ہمارا معاشرہ ایک سوال ہے معاشرہ بن سکے آئیے ایک اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ شیخ شاہ ہمیں یہ بتائیں کہ اعتقاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور اسی میں اشارتاً یہ بھی بتا دیجئے ہم کو کہ کن چیزوں سے اعتقاف میں بچنا چاہیے ہمارا وقت بہت کم ہے یہ دونوں سوالات جو ہیں تقریباً ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک کا ذکر کرنے سے دوسرا آوازیں ہو جائے گا اعتقاف میں سب سے پہلی چیز جس سے اعتقاف ٹوٹتا ہے وہ جمع ہے قرآن کریم کیا تھے تو نمبر ایک عورت سے صحبت کرنے سے اب بچنا ہے اسی طرح سے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا نہیں ہے اعتقاف میں اگر آپ ہیں تو بغیر ضرورت کے آپ کو مسجد سے نکلنا نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کو ضرورت ہو چاہے شرعی ضرورت یا حصی ضرورت تو آپ نکل سکتے ہیں شرعی ضرورت دیسے آپ کو غسلے جنابت کی ضرورت پڑ گئی یا آپ کو احتلام ہو گیا تو آپ نکل سکتے ہیں حصی ضرورت جیسے آپ بیمار ہو گئے علاج لینا ہے آپ کو بغیر ضرورت کے گویاں نہیں ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں روایت بھی ہے کہ اللہ حکمہ السلام گھر میں نہیں آتے تھے بغیر ضرورت کی جب اعتقاف میں ہوتے تھے اس کے علاوہ اعتقاف تیسری چیز جس سے اگر آدمی کوئی بے ہوش ہو گیا پاگل ہو گیا تو چونکہ ارادہ اور نیت شرط ہے اعتقاف کے لیے تو اس کا اعتقاف وہاں پر توٹ جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی مرتد ہو گیا اس کا اعتقاف توٹ جائے گا یا اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ اب میں یہاں سے اعتقاف توڑ رہا ہوں تو چاہے مسجد سے نکلے یا نہ نکلے اس کا اعتقاف وہی پر ٹوٹ جائے گا اور حیض اور نفاس آنے سے بھی اعتقاف جن سے ٹوٹ جائے گا آئیش بہت ہی اہم سوال باقی رہ گیا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہمیں چاہتا ہوں کہ شیئر صرف راہ دفید اللہ سے اس سوال کا جواب ہم جان لیں کہ ایک رواد چلا ہوا ہے اور لوگوں میں ایسا ہو چلا ہے شہروں میں بطور خاص کہ اعتقاف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ درس و تدریس اور مختلف علمی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اچھی چیزیں ہیں تو مشغول رہ سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کی نہیں ہے اعتقاف کی اصل میں جو عبادت ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ خلوت تو کبھی ایسا ہو جائے گی کوئی ایک درس ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ تو حرج نہیں ہے یا جیسے کوئی امام صحابی ہیں تو وہ امامت کرا رہے ہیں تو خطبہ بھی ان کو دینا ہے یا کوئی درس بھی دینا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے پر یہ جو لوگوں نے معمول بنا لیا ہے کہ پورا اعتقاف صرف درسی ہو رہے ہیں اعتقاف کرنے والے جو ہوتے ہیں اعتقاف کرنے والے ہوتے ہیں وہی درس دے رہے ہیں اشتہار نکلتے ہیں کہ قرآن وجید سیکھئے اعتقاف میں آ کر کے تجوید درست کرے اعتقاف میں آ کر کے تو اس کا وہ اچھی جیزیں ہیں پر اعتقاف کے لیے نہیں ہیں تو وہ جل سے جلوس کرنا اور مستقل درس میں لگے رہنا مستقل اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں بیداتے ہو جاتی ہیں لوگ ایک آدمی کوئی ورد کرا رہا ہے کسی قلبے کا سارے لوگ ورد کر رہے ہیں اعتقاف اور اجتماع یہ دونوں دو متضاد چیزیں ہیں اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے اعلقہ اللہ کے لیے ملکو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بڑی پیاری باتیں ہوئیں آج کی اس مجلس میں بھی اور اس سے پہلے کی جو مجلس کے اعتقاف کے تعلق سے اس میں بھی بہت اچھی مجلس ہوئی ناظرین جو مسائل ہوئے اور جو ضوابط بیان کیے وہ تو آپ نے جانا ہی لیکن ایک بات آپ کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے اپنے دل کو اپنے دماغ کو تیار کریں اور اپنے شعور کو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے وابستہ کر دیں یوں سمجھیں کہ ایک نور ہے آسمانوں سے جو اتر رہا ہے اور دل کی گہرائیوں تک جا رہا ایک کیفیت ہے ایک سوز ہے ایک گداز ہے جو آپ کے روئے روئے میں پیوست ہو رہا ہے ایک جذبات کی ایک آدھی ہے جو آپ کے پوری وجود کو ہلا رہی ہے ایک ایک ندی کا پانی ہے جو لہروں کے ساتھ بے رہا ہے اور پورا ایک کیف ہے پوری ایک مستی ہے پورا ایک سرور ہے جو آپ کو اللہ کے حضور لی آسمانوں کی طرف چلا جا رہا ہے اور آپ اس میں ہمست ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ انہی کیفیات کے ساتھ اسی نورانی ماحول کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے اعتقاف کو گزاریں گے اس کی نیت کریں گے مجھ کو آپ کو سب کو سب کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور اس چیز سے سرخرو ہو سکیں اللہ قبول فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین و آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں